ایک طرف تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا یا اگر ہماری بجائے اللہ کسی اور کو اس کی توفیق میں اس القلابی عمل جو ہے دین کا یہ تو بہت توالت طلب ہے اس میں تو وقت چاہیے بہت اس کے حساب سے تو ابھی آس پاس تو کہیں بھی کوئی آثار نظر نہیں آتے دوسری طرف وہ جو احادیث ہیں جو آثار ہیں اس کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوڑوں زمانہ چال قیامت کی چل گیا قرآن مجید میں تین جگہ حضور سے یہ کہلوایا گیا ہے اے نظری کہہ دیجئے مجھے کچھ پتا نہیں جلدی ہے یا دور ہے کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی بھی جا رہی ہے تمہیں وہ قریب ہے یا دور ہے میرے نزدیک دیوائن انٹرمنشن کسی بھی وقت کسی بھی گوشے سے ہو سکتی ہمیں تو کام کرتے رہنا ہے اسی راستے پر جو ہماری سمجھ میں آیا ہے منحج انقلاب نبوی سے کوئی تیز راست رفتار قافلہ ہمارے پاس سے گدر جاتا ایک دفعہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہے کوئی تو بڑے تیز نکل گئے پھر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ چونکتے ہیں یہ تو دیکھو یہ اتنی جلدین انہوں نے یہ کام کر لیا اور یہ کہ ہم رہ گئے پیچھے یہ نہیں آپ کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اپنا حساب کتاب دیکھئے آپ نے جو طریقہ سمجھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اسی پر جب ہی رہی ہے کوئی تیز رفتار جو ہے چلتا ہوں تھوڑی دور ہری تیز راہ کے ساتھ یہ تیز راہ کے ساتھ چلنے والے ہم لوگ نہیں ہیں ہم نے تو اپنا راستہ دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے قرآن سے سنت سے اور سب سے بڑھ کر راستے کے اعتبار سے سیرت سے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اس پر چلیں گے لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی طرح سے دیوائن کئی انٹرونشن کسی طرح سے ہو جائے جیسے کہ حضور کی سیرت میں ہوئی ہے کہ مدینہ کی طرح کھڑکی کھل گئی حضور کے سانگمان میں بھی نہیں تھا حضور مکہ سے مایوس ہو کر گئے تھے تو تائف گئے تھے یہاں کھڑکی کھل گئی مکہ میں حضور پہنچے ہی نہیں وہ آپ کی دعوت اور تربیت اور تنظیم کے مراہی جو ہے بغیر آپ کے وہاں پہنچے تیارہے ہیں یہ کیا ہے یہ دیوائن انٹرونشن ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کھڑکی نہ کھلتی اللہ کی مشیعت اگر دوسرے طور سے ہوتی تو حضور اپنے کام کو چھوڑ تو نہیں سکتے تھے ایک دیوائن انٹرونشن کا معاملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے لیکن ہمیں بہرحال اپنے اسی کام پر اسی طریقے پر جب وہ کچھ شکل آئے گی سامنے تو دیکھیں گے کیا صورت کے حال نہیں ڈبلپ ہوتی ہے اس کے مطابق کیا ہمیں اپنے کام کے اندر انجسمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ کریں گے